جس کی تلوار کی تھار سے کانپتے تھے انگریز جس کی بہدوری کو نیپولین نے کیا سلام جس نے بنائی تھی ہندوستان کی پہلی مسائل ٹیپو سلطان پرسد یودہ حیدر علی کا بیٹا تھا جو اپنی طاقت سے سترہ سو ایک سک میں محسور سامراجک کا شاسک بنا حیدر علی کی موت کے بعد ٹیپو سلطان نے محسور سینہ کی کمان کو سنبھالا ٹیپو اپنے پتا کی ہی طرح یوگی اور پراکرمی تھا ٹیپو کو اپنی ویلتا کے کارن ہی شیر محسور نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹیپو نے مراتھوں اور نظام کو کئی یودھوں میں ہرائے تھا ٹیپو سلطان اسٹ انڈیا کمپنی کے سامراجک کے سامنے کبھی نہیں جھکے اور انگریزوں کا جم کر سامنا کیا انگریزوں کو یودھ میں کئی بار ہرانے والا ٹیپو چار مئی سترہ سنیناندے کو شریرنگ پٹم کی لڑائی میں رہے یودھ کے دوران ٹیپو سلطان کی موت ہوئے ٹیپو کی موت کے بعد اس کے سامراجک کی کئی بشکین کی چیزیں انگریز اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے لندن کے پٹش میوزیم میں میسو کے راجہ ٹیپو سلطان کی تمام چیزیں سجی ہوئی ہیں لندن کا مشہور نیلام دھر پون ہے یہی پر پچھلے دس دن سے میسو کے آخری شاست ٹیپو سلطان کے ہاتھیاروں کو نیلامی سے پہلے پردرشن کے لیے رکھا گیا تھا اس نیلامی میں ٹیپو سلطان سے جڑے تیس سے زیادہ ہاتھیار اور جنگ قسم میں پہنے جانے والے رکشہ کوجھ جیسے سازو سامان رکھی گئے تھے لیکن لوگوں کا سب سے زیادہ دھیانہ کرشکتا رہی تھی ٹیپو کی فلنٹ لوک والی مجی بندو جس کے کندے پر چاندی کی دھاریوں والا باغ دراجمان ہے جو لڑائی ہوئی تھی سرنگا پٹر میں سیونٹی نائنٹی نائن میں تو اس کے بعد جب ان کی ٹیپو سلطان کی موت ہوئی اور ان کی شب سے اٹھائی گئی تھی اور لورڈ کون والیس جو انڈیا کی گورنر جنرل تھے ان کو دی گئی کہ سب سے مہتوکون چیز جو ٹیپو سلطان سے ہم جو سکیں وہ ان کی طرف سے ان کو دی گئی تھی تو وہ سب سے زیادہ امپورٹ نہیں سکتی ہے ٹیپو سلطان کو محسور کے باغ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور باغ کو انہوں نے اپنا پرتیب چند بھی بنایا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے ہتھیاروں پر باغ کی آتھائی کسی نہ کسی روپ میں نظر آ ہی جاتی ہے باغ کی موٹ والی رکن جڑیت اس دلوار کو خریداروں نے سب سے ادھک سراہا اور اس کی سب سے زیادہ اکیس کروڑ روپے قیمت لگائی لیکن نیلام ہال کے لیچو بیچ رکھی ٹیپو کی توپ نے بھی لوگوں کو کم آکرشک نہیں کیا یہ ایک تری پاؤنڈ توپ ہے جو سرنگا پٹم میں ان کے رویل آمری میں بنائی گئی تھی ان کے لیے اور اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے برونز کینن کے اوپر ٹائگر کے نشان ہیں ٹائگرز بنے ہوئے ہیں جو اتھکے ویلز ہیں اس کے اوپر ان کے ایکسلز پہ بھی ٹائگر بوسیز دکھائی دیتے ہیں ٹیپو سلطان نے دکشن بھارت میں انگریزوں کو سب سے کڑی تکر دی تھی اور ایک بار انہیں شکست دینے میں بھی سکھل رہے تھے لیکن ٹیپو کی کامیابی میں ان کی حیرت انگیز بیورتہ کے ساتھ ساتھ ان کے نجی کار کھانے میں بنے ایسے ہتھیاروں کی اہم ہنگ کا رہی تھی نیلامی میں رکھی گئی طرح طرح کی بندوقوں پسٹولوں کلاتمت تلواروں اور لڑائی کے بوسرے سازو سامان سے ٹیپو کالین یدھ کی تیاریوں اور ٹیپو کے وقت پتی وشستان کو سمجھنے کا موقع بخوبی ملتا ہے امرشتی ویدی بی بی سی لندن